سلام علیکم بچو بچو آج ہم سبق مواخط کی بکیہ تابقانی کریں گے حل کریں گے آپ میرے ساتھ ساتھ انہیں ٹک کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں بچو درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ آپشنز ہیں مواخط کے معنی کیا ہے مواخط کے معنی کیا ہے سیکنڈ آپشن کو ٹک کریں گے بھائی چارہ بھائی چارہ مواخط کے کیا معنی ہے بھائی چارہ انسار کے کس چیز کے باغات تھے تھرڈ آپشن کو ٹک کریں گے خجوروں کے انسار کے کس چیز کے باغات تھے خجوروں کے جو مسلمان دین کی خاطر مال و اسباب مکہ میں چھوڑ کر آئے وہ مدینے میں کیا کہلائے مہاجرین مہاجرین جو مسلمان دین کی خاطر مال و اسباب مکہ میں چھوڑ کر آئے وہ مدینے میں کیا کہلائے مہاجرین فرسٹ اپشن کو ٹک کریں گے بچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو کس چیز میں حصہ دار قرار دیا تو سیکنڈ اپشن کو ٹک کریں گے پیداوار میں پیداوار میں مواخات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کون تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھرڈ اپشن کو ٹک کریں گے مواخات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کون تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھرکت دے میں محنت کر کے روزی کمانا چاہتا ہوں یہ الفاظ کس نے ادا کیے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھرکت دے میں محنت کر کے روزی کمانا چاہتا ہوں یہ الفاظ کس نے ادا کیے آپشن میں ہے بچو جس کو ٹک کریں گے سیکنوری آپشن ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں نیکس پیس پہ ہے بچو معاخات کے معینی کیا ہے تو اس کا آنسر ہے سیکنڈ والی آپشن ہے بھائی چارہ بھائی چارہ دوسروں کے فائدے کے لیے خود نقصان اٹھانا کیا کہلاتا ہے دوسروں کے فائدے کے لیے خود نقصان اٹھانا کیا کہلاتا ہے عصار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر کتنے لوگ جمع ہوئے نائنٹی تھرڈ آپشن کو ٹک کریں گے حضرت عوث بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کا بھائی بنایا گیا حضرت عوث بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کا بھائی بنایا گیا تو اس میں فرسٹ آپشن ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ آپشن کو ٹک کریں گے تو بچوں یہ تھی ہماری ایکسرسائز آپ اس کو کمپلیٹ یاد کر کے اپنی امی اور باجی کو سنائیں گے اوکے بچوں اللہ حافظ